موسیقی 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 شامل ہیں پائپ لائن کے حیک ہونے کے بعد اب انہاں پائپ لائن کے بجائے ٹرکوں اور ٹینکروں کے ذریعے مختلف شہروں تک پہنچایا جا رہا ہے کولونیل کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ خطرے کو کنٹرول کرنے کے لیے پائپ لائن سے انہاں کی سپلائی روک دی گئی ہے یہ حملہ فرائیڈے کو ہوا تھا اس حملے سے انرجی کی سیکیورٹی کے معاملے میں امریکہ کی کمزوری کھل کر سامنے آگئی ہے دیر تک اس پائپ لائن کے بند رہنے سے پیٹرول کی قیمتوں میں بے تہاشا اضافہ ہو سکتا ہے اور وہ بھی گرمی کے موسم میں جب لوگوں کے سفر کرنے کا موسم ہے امریکی سرکار نے اس حملے کے متعلق جانچ پرتال شروع کر دی ہے اور اس نے اپنی شروعاتی جانچ میں کہا ہے کہ ہیکر ممکنہ طور پر سائبر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں بلومبرگ ٹی وی چینل نے بھی ریپورٹ دی ہے کہ ہیکروں نے حملہ کرنے سے ایک دن پہلے یعنی تھرزڈے کو ہی اس پائپ لائن سے متعلق بہت سی جانکاریوں کی چوری کر لی تھی آزاد تیل بازار انیلسٹ گورف شرمہ نے بی بی سی کو بتایا کہ ٹیکساس میں اب بہت سارا اینن ریفائنریوں میں پھنسا ہوا ہے اگر اسے ٹیوزڈے تک حل نہیں کیا گیا تو بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے اس سے متاثر ہونے والے پہلے علاقے اٹلانٹا اور ٹینیسی ہوں گے پھر اس کا اثر نیو یورک تک پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تیل وائدہ بیاپاری اب مانگ کو پورا کرنے کے لیے بہت کوششیں کر رہے ہیں اس موسم میں لوگ سفر کرتے ہیں اس لیے انہوں کی مانگ بڑھ رہی ہے بی بی سی کا کہنا ہے کہ کئی سورسز نے کنفرم کیا ہے کہ رینسوم ویئر حملہ ڈارک سائیڈ نام کے سائبر اپرادک گروہ کی وجہ سے ہوا ہے جس نے تھرزڈے کو پائپ لائن نیٹورک میں گھسپیٹ کر کے تقریباً ایک سو جی بی ڈیٹا اپنے قبضے میں لے لیا تھا ڈیٹا کو ضبط کرنے کے بعد ہیکرز نے فرائیڈے کو پھراتی کی مانگ کرتے ہوئے کچھ کمپیوٹر اور سرور پر ڈیٹا لوگ کر دیا خبر کے مطابق ہیکروں نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس کا بکتان نہیں کیا جاتا ہے تو وہ اسے انٹرنیٹ پر لیک کر دیں گے کلونیل پائپ لائن نے کہا ہے کہ پائپ لائن سے ان کی سپلائی کو بحال کرنے کے لیے سبھی متعلقہ ڈپارٹمنٹس سائبر سیکیورٹی ایکسپرٹس اور انرجی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں سندے کی شام کو یہ کہا گیا کہ حالانکہ اس کی چار مین لائن بند پڑی ہیں لیکن ٹرمینلوں اور ڈیلیوری پوائنٹس کے بیچ کچھ چھوٹی پائپ لائنیں اب بھی کام کر رہی ہیں کمپنی نے آگے کہا کہ حملے کی خبر ملنے کے فوراں بعد کلونیل نے خود کچھ سسٹم کو بند کر دیا ان کارروائیوں سے ٹیمپریری طور سے سبھی پائپ لائن کو بند کر دیا گیا اور ہمارے کچھ آئی ٹی سسٹمز پر اثر پڑا جسے ہم لگاتار بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ اس کمپنی نے اپنے بیان میں کہا ہے آپ نے دیکھا کہ آج کے اس دور میں امریکہ انفورمیشن ٹیکنالوجی کے معاملے میں کافی کمزور نظر آ رہا ہے اس کے ہتھیاروں کو دوسرے ملکوں نے ناکام بنا دیا ہے اندھن سپلائی جیسی بنیادی پائپ لائن کو بھی وہ محفوظ نہیں کر سکا اب یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا کہ کیا ان کے پاس ایکسپرٹ اسے کھولنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا سائبر کرائم گینگ کو بڑی پھروتی امریکہ گیس پائپ لائنیں واپس کھلوانے کے لیے ادا کرے گا تو یہ ہے اس وقت کا اپ ڈیٹ آج کا گلوبل نیوز اپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں آپ یہ بھی بتائیں کہ کیا آپ امریکہ میں ایسے واقعی کی امید کرتے تھے انفورمیشن ٹیکنالوجی ہیکروں نے امریکہ کو گھٹنوں پر لا دیا ہے یہ دوسرے ملکوں کے لیے بھی بڑی وارننگ ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت تینکیو دنواز شکریہ جائے بھارت میڈیا اسٹار وائلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوڈیفکیسن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام فیس بک اور ٹیوٹر ایکاونٹ پر ضرور شیئر کریں